سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے ہم نے شدید سردرد کی وجوہات پیان کی تھی اور ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ صرف سردرد کی تو ایک سوکس میں ہیں سر میں جتنی بھی آزہ ہیں کان ہے آنکھ ہے دانت ہے جبرے ہیں آساب ہیں ہماری جو برینز کی جو کرینل لفظ ہیں وہ ہیں پھر پٹھے ہیں پٹھوں کے ساتھ یہ ہے کہ سردرد کے ساتھ دیکھیں یہاں تک کہ ایک بال کے اندر بھی اگر پھنسی نکل آئے تو سردرد ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت سے سوال و جواب آئے واتس ایپ کیو پر ڈیریکٹ قویشنز آئے ٹیلی فون کالز آئیں اور ہم جو ہے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم آپ سے جو ہے سلسلے میں بات کریں اور بالخصوص بہت سے خواتین نے جو ہے وہ کمر درد کی وجوہات پوچھی پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آخر یہ کیا بلا ہے یہ درد ہے کیا کیوں آ جاتا ہے اور کئی سوالات تو ایسے تھے کہ جہاں لکھا یہ گیا تھا کہ ہمیں درد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں تو درد کیوں ہو جاتا ہے تو آئیے آج درد پہ بات کرتے ہیں کہ درد کیا ہے درد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے ایک ایسا ساتھی ہے تو ہمارے بدن کا سایہ تو ہوتا ہے درد بھی ہمارا ساتھی ہے ہمارے ساتھی رہتا ہے اور زندگی کی پیدائش کے ساتھ آخری عمر تک یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم اسے انویزیبل کمپینین کہتے ہیں انویزیبل جو کمپینین ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمارا پوشیدہ ساتھی ہے کبھی بھی آ سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے جو ان کی طرح پریشان کر سکتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ تو درد درد کے اوپر بڑے شعر ہیں درد دل بڑے بڑے شعر ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کسی نے کہا دیا میرے درد جگر کی ہر دھڑکن منزل کا پتہ بتلاتی ہے یعنی درد کو ہم یعنی نیگٹیو نہیں لیتے سنیک نہیں لیتے یہ ہمیں بتاتی ہے کیا بتاتی ہے درد کہیں بھی ہو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس حصے میں کوئی نہ کوئی تخریبکاری ہو رہی ہوتی یعنی اس جگر پہ کوئی انجری ہے کوئی چھوٹ ہے کوئی کیمیکل ہے کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو ہمارے بدن سے مطابقت نہیں رکھتی اور کوئی ایسی چیز وہاں پیدا ہو رہی ہے یا وہ باہر سے آئی ہے یا وہ اندر ہی پیدا ہو رہی ہے بہت سے کیمیکل میڈیئٹرز ہیں جو کہ درد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان سے آگے اور کیمیکل میڈیئٹرز پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا پورا بدن جو ہے وہ دماغ اور حرام مغض اور اسابی نظام پر قائم ہے جو کہ درد چلنے پھرنے سے جو ہمارے حرکات ہوتی ہیں جسے ہم لوکوموٹر سسٹم کہتے ہیں وہ سنسری میں یہ ہوتا ہے کہ ٹچ سسٹم ہے گرم ہے سرد ہے آپ کا ذائقہ ہے آپ کی بھوک ہے اس طرح پشاب اور پخانے کے کچھ عوامل ہیں کچھ ہمارے سیکس سے ریلیٹڈ عوامل ہیں جو کہ انوالنٹری ہیں یہ تمام جب بھی کبھی زیادہ ہو جائیں کبھی بھی کسی جگہ پہ ان کی نویت جو ہے یا ان کی جو وہ انزائم کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو وہاں درد ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درد کسی بھی ایسی چوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے چاہے وہ دیکھی بالی ہو یا وہ خدا نہ خواستہ خود بخود سے اندر کسی کیمیکل میڈیٹر سے پیدا ہونے سے ہوئی ہو اور یہ ہمارا ایک ساتھی ہے جو کہ ہماری اندر کی جو انڈر لائنگ ٹیشو کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو سیکنیفائی کرتا ہے اور ہمیں جو ہے پھر بدن کے اس مخصوص علاقے میں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے درد جو سے کہ پین کہتے ہیں محسوس علاقے میں